انویسٹرز نے حکومت کی اسی مجبوری سے فائدہ اٹھایا تھا اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ موجودہ حکومت کیسے ثابت کرے گی کہ ان کمپنیز نے ضرورت سے زیادہ منافع کمایا ہے اور کیا زیادہ منافع کمانا غلط جو ہے وہ ثابت ہوتا وہاں ہمیں نظر آئے گا نیلم پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر بزنیس پین جو ہے نا وہ اپنے فائدے کی ضرور بات کرے گا اگر وہ پاکسانی روپیز میں ڈالر کی بات کرے گا تو وہ بزنیس پین کا حق ہے کہ میں ڈیولیشن کا جو ہے وہ کیوں نہیں فائدہ لوں میں اپنی ڈالر کے حوالے سے میں اگر باہر کسی ملک میں انویسٹ کرتا ہوں تو میں اپنی ڈالر کے حساب سے وہ دیکھوں جو بھی آتا ہے چاہے آپ کے پاس کوئی بان لینے آئے چاہے کوئی انویسپین کرنے آئے وہ ڈالر کے حساب سے آئیں گے اس کے لئے ہماری خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ پاکسانی روپیز میں ہو وہ ممکن ہے یا نہیں ہے وہ ٹائم بتائے گا میں سمجھتا ہوں جب ہماری مجبوری تھی اور ہمارا اگری میں دیکھر ڈالر میں ہوا ہے تو وہ چینج کرنا اتنا ایزی نہیں ہوگا پہلی چیز مگر یہاں پہ اور چیزیں ہیں یہاں پہ اور چیزیں یہ ہیں کہ یہاں پہ جس قسم کی جو اس وقت جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر چوری کی باتیں آئی ہے تو ان کی باتیں آئی ہیں ان ساری چیزوں کو جب ان کی پوری آرڈٹ ہوگی تب پتہ چلے گا کہ آیا کون سے لوگ ہیں جن لوگوں نے اس کے اندر ملک کو لوٹا ہے کون سے لوگ کس قسم کی ایک ہوتی ہے اگری میں کے حساب سے جو اگری میں غلط ہوا اس اگری میں کو آج آیا کس حد تک ریویو کیا جا سکتا ہے وہ الہدہ بات ہے وہ اس سے کم شکر میں آئے گا مگر جو چیزیں کیونکہ اگری میںٹ کے مطابق ڈالر کا جس نے فائدہ لیا تو آپ اس کو نہیں چلنج کر سکتے کیونکہ آپ نے اگری میںٹ کیا ہے اسٹریٹ کا اگری میںٹ ہے مگر جو یہاں پہ مسمنیجمیٹ ہوئی یا جس قسم کی شوریاں ہوئی جس قسم کے غیر ضروری جو ہے وہ فضل کی دی گئی ان چیزوں کو اگر ایک کفائے کریں گے تو میں سب تاہوں وہ بھی اماؤنس بلین میں بنتا ہے